اسلام علیکم جی دوستو صبح ہو چکی ہے ہم مہونڈو جی کے کنارے پہ بیٹھے ابھی ناشتہ کر رہے ہیں بیف کڑائی کا ناشتہ ہے یہ یہ آپ نے اپنی زندگی میں منفرد ناشتہ دیکھا گا جب بیف کڑائی کا ہے کیونکہ رات عامر صاحب جو ہیں بہت اچھی کڑائی بناتے تو انہوں نے بیف کی کڑائی بنائی تھی میں نے تو کھانا کھایا اور سو گیا پھر عامر اور عمیر یہ ادھر گھومتے پھرتے رہے دوستو ایک ٹریجڈی ہمارے ساتھ یہ ہوئی کہ ہمارا جو سب سے جو شیدہ بائیکر تھا باسہ تزید اس کی بائیک خراب ہو گئی بڑی کوشش کی اسے ٹھے سیٹ کرنے کی لیکن نہیں کر سکے اس کی ویسے سے واپس وہاں سے ایک پبلک ٹرانسپورٹ مہونڈو سے جاری ہے جیپ وغیرہ جاتی ہے وادی کلام میں تو وہاں پار اسے کہہ لیں کہ ہم نے بجوا دیا تو اب وہ واپس کلام میں سٹے کیا ہوا ہے تو ہم یہاں پہنچ گئے ابھی ہم آپ کو دوستو اس کا کچھ مختصر سات عارف کرواتے ہیں کہ مہونڈو جیز جو ہے وادی کلام سے دوستو چھتیس کلومیٹر دور ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ایک سائٹ پہ ایک پہاڑ رکھتا ہے جس کا نام ہے فلک سیر اس کی بلندی انیس ہزار پانچ سو انتیس فوٹ ہے اور اس کے تھوڑا سا آگے جائیں تو گلگت بلکستان کا علاقہ شندور وہ آ جاتا ہے جہاں پر دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے جی فلک سیر پہاڑ کے ساتھ تو دوستو جب آپ نے یہاں پر آنا ہو ایک تو وارٹر پروف خیمہ یہ لازمی آپ نے دینا ہے دکاندہ سے اس چیز کا پروور دینا ہے کہ خیمہ واقعی وارٹر پروف ہے کیونکہ ہم نے جو خیمہ لیا تھا ہمیں دکاندہ نے کہا تھا یہ وارٹر پروف ہے لیکن بعد میں وہ وارٹر پروف نہیں نکلا وہ بس پیراشورٹ کی ایک شیڈ نکلی اور ہم نے پلاسٹک شیڈ یعنی شاپ پر ایک لیا ہوا تھا ساتھ وہ اوپر ڈا دیا جس کی ویسے ہماری بچہ تو ہو گئی ورنہ رات کو ہم مکمل ذور پر گیدے ہو جاتے دوپ بہت ہی پیاری زگری ہے اور یہ ٹیبل کرسی وغیرہ یہاں مقامی لوگوں نے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں دوستو ایک اور چیز جب آپ نے مہنڈو جیز آنا ہے تو مقامی لوگوں سے ضرور خریداری کریں کیونکہ ان کا ذریعہ معاش بھی اسی چیز پر ہے یہ اپنے بچوں کی روزک ماتے ہیں ان کا گزر بسر ان ہی چیزوں سیاہوں کی آمد اور ان کے ساتھ معاملات پر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ابھی ہم تھوڑی دیر بعد ناشتے کے بعد آپ کو مہنڈو جیز کا پل دیکھے جائیں گے وہاں سے اس کا آس پاس کا ویو دکھائیں گے کہ کتنی خوبصورت جیز ہے اور پھر اس کا جگرافیکل طور پر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں سے نکلتی ہے اور اس سے آگے پیدر ٹریک ہے یا جیپ ٹریک ہے تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے